اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پہ شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جب صبح آکر ڈش واشر کھولا تو بس کچھ نہ پوچھیں پھر دل پہ کیا بیٹی ہے کیونکہ صحیح سے ورک نہیں کیا اور جناب سارے برتن گندے تھے اور وہ مجھے دوبارہ سے دھونے پڑے یا دوبارہ ڈش واشر رون کرتی یا ان کو میں خود دھوتی تو پھر میں نے سوچا کہ جتے ضرورت کی برتن ہے میں خود ہی دھولیتی ہوں بجائے اس کے کہ پھر میں اتنا لمبا ٹائم اس کو لگاؤں اور اگر پھر بھی صحیح سے بوش نہ ہوئے تو پھر ایک اور صدمہ کیونکہ جب ایک دفعہ آپ لگات ہونا تو آپ کو ہوتے کہ ٹھیک ہے چی صبح دھولے پہ ہی ملیں گے لیکن جس دن دھولے پہ نہ ملے نہ صحیح اس دن بڑائی دل کو صدمہ لگتا کہ آئے اب اس کو دوبارہ سے دھونا پڑے گا ان کو پہلے ہی اتنے برتن ہوتے ہیں جو ٹش فوشے کے علاوہ ہم لوگ دھوتے ہیں دیکھچیاں ہیں سونس پہنے ہیں اے بس کچھ نہ پوچھیں جی ایک دکھ بھری داستان ہے جب برتن دھونے پڑھ جائیں اور یہ جس وقت حفظہ آکے بتائیں ماما برتن صاف نہیں ہوئے اے بس دل پہ کیا بیٹھتی ہے کچھ نہ پوچھیں ایک ایکسٹر کام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ پھر کرنا پڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد گزارا بھی نہیں ہے کرنا ہی پڑتا ہے اور ساتھ سے جناب برتن دھوتے دھوتے ایک پلیٹ بھی توڑ دی اس سے پہلے بھی میں ایک پلیٹ توڑ چکی تھی اور سنگھ میں کہیں اوپر نیچے برتن ہوئے تو رات میں جب حاضر نے ڈیش واشر میں برتن لگا رہا تھا تو ایک گلاس بھی توڑ دیا تو پل ملا گیا ہمارا اتنا نقصان ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جناب ضرورت کے برتن میں نے دھولی تھے میں نے کہا اب جو چاہی ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ دھولوں گی اور باقی کے میں نے ڈیش واشر میں ہی لگا دیا تھے واپس کہ جب دوبارہ یہ سٹارٹ ہوگا تو پھر ہم لوگ کر لیں گے اس کو واش آج کا دن اتنا بیسی تھا نا کہ کام کام تھے سارا دن ہی ایک کچھ ہوتا رہے بہت ہی زیادہ کام سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہے انہیں کہ چلو چی کوئی کوئی دن ایسا ہوتا ہے جب کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اب اس کے بعد میں کچھن میں صحیح موپ کر رہی تھی اور میری شہزادی کے کام دیکھیں ہوں صرف اس لئے میں اس کے جاکتے کے صفائیہ نہیں کرتی ہیں موپ تو بالکل نہیں کرتی یہ کوئی حال ہی نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے موپ کرنے کا جہاں جہاں سے میں پھرتی جاؤں گی یہ وہاں وہاں پھرتی جائے گی میں نے کہا اس کو جو اینا صلاح کر سفائیہ کرنی چاہیے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایک منٹ کرنے کا ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلیں گے ایک دفعہ موپ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کو میں دوسرے کمرے میں بٹھاؤں گی اور پھر کروں گی دوبارہ سے موپ کیونکہ اس کے وغیر گزارہ نہیں جتنے کہ اس کی چھوڑے چھوٹے پاؤں کے نشان لگیں وہ دوبارہ ہی کرنا پڑے گا تو کلین ہوگا اور یہاں جناب میرے بیٹا سب آگئے ہیں سکول سے پریزہ یہاں پہ کھڑے ہوکہ اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ شامی رائے اور میں اچھناب اس کو یہاں سے دیکھوں اس نے کہہ رہی تھی کہ وہاں سے اندر آو نا اور پھر بھاگی گئی ہے خود ان کو لینے کے لیے کہ دور اوپن کریں آج صبح جب میں شامی کو ڈراؤپ کرنے کی ہوں اتنی شدید بارش ہو رہی تھی نا کہ برا حال ہو گیا اور میں نے پھر جوتے بھی ہیٹنگ کے آگے رکھیں میں تاکہ وہ ڈرائے ہو جائیں بہت ہی زیادہ بارش ہو رہی تھی جب بچے سکول گئے ہوتے ہیں تو پریزے جو ہے وہ سارا دن ان کو آوازے دیتی رہے سب کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہیں کب آئیں گے بہت ان کو مس کرتی ہے جب گھر آ جاتے ہیں تو پھر ان کی شرارتیں ہی نہیں خاتم ہوتی شامی کے ساتھ تو ویسے بھی بہت زیادہ بنتی ہے نا دونوں ایک جیسی حرکتیں کرتے ہیں شامی بھی اس کے ساتھ بیوی بن جاتے میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے آپ اس کے ساتھ سہی انجوائے کرتے ہو پریزے بھی ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھیں تو پھر میں نے ان سب کا لنچے کٹھے بنایا فریبزہ نے رائس لیے تھے شامیر کے اور پری کے لیے میں نے بنایا تھا ان کے فیوریٹ نگٹس اور چپس شامیر پہلے کہہ رہا تھا ماما اگر پری نہیں کھائے گی تو پھر اس کا میک ہوں گا میں نے کہا شامیر آپ کا کوئی حال نہیں ہے آپ پہلے اپنے تو فنش کر لو آپ کو پہلے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پری جو ہو جائے گی وہ میک ہوں گا اور میں اس کو ہسری ہوں کیونکہ پہلے آپ اپنا تو فنش کر لو اور اپنا بار میں آپ دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو پری کے اس پر پہلے ہی نظر رکھ لیتے ہو ایسے یہ جناب بچے شرارتے کرتے ہیں ان کا دن گزر جاتے ہیں ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بعد میں بنا رہی تھی کعوہ ایک چولے پہ چڑھایا ہوا تھا میں نے کعوہ حاضر کے لیے اس کی طبیہ تھوڑی خرابتی تو میں نے کہا چلو کعوہ بنا لوں دوسری سائیڈ پہ میں نے چڑھائی بھی تھی چائے میاں صاحب کا فغونا ہے میں آپس سے نکلا ہوں میرے کنتے میں دارت ہو رہی ہے تو میں نے ٹیبلٹ لے لیے چائے بناتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چناب آج کھانا تب ہی تک میں نے چڑھایا ہے نہیں چھے بجرے تھے اور یہ نہیں کاموں میں لگی تھی کوئی کعوہ کوئی چائے تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ میں نے کہا بڑی ہنسی آئی میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے جی ٹیبلٹ روچائے لے کے میاں سب سونے چلے گے میں نے کہا چلیں آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں آپ کھانا تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تو خیر ہے کیونکہ آپ نے چائے بسکٹ لے لی ہیں اور جیسے ہی میں کھانا بنانے لگی تو یہ دیکھیں گا اس کے کارنامے یہ جناب سوڑو کریم جو ہے اس کے اندر ہاتھ مار کے آئی ہے اور اپنے فیس پہ بھی اچھی طرح سے لگا کر آئی اس نے کہا کہ میں سارے چیک کر لوں جہاں جہاں ریشز ہیں نا ہر طرح سے لگا لو اچھی طرح اور ماں نا بلی بنی ہوئی تھی اور کہتی کہ اب پانی کھولو اور مجھے اس میں چھوڑ تو نا میں خود ہی کر لوں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے جناب آپ کے کام ویسے اس نے فرس ٹائم ہی ایسا کارنامہ انجام دی ہے تو میں نے کہا چلو خیر ہے پہلی دفع ہوئے اس کے بعد بنا رہی تھی جناب میں رات کا کھانا جو کہ آلری بہت لیٹ ہو چکا تھا میں بنا رہی تھی کیمہ اور شملہ مرش اس میں میں نے کیمہ کو پھلے آئل میں فرائی کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں پیاز لیسن ٹرماتر زیرا نمک لال مرش دھلدی اور سوکھا دھنیا ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے ہلکی آج پہ میں نے کہا چلنج یہ جتنی جنر میں کیمہ گل جائے گا میں فٹا فٹ سے شملہ میں شیک آٹ لیتی ہوں جتنی سبزیاں کھانے میں مزہ آتا ہے ان کو بنانا ہوتا ہوتا ہے ان کو بنانے میں جیسے آلو گاجرے ہیں یا گوپی ہے فریش لے کر آؤ تو پھر ان کو کاٹنے میں سٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہاں فروزن بھی ملتی ہے لیکن مجھے وہ اچھی نہیں لگتی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پکنے کے بعد بھی ان میں پانی پانی سا رہ گیا ہے اور جیب سا ٹیسٹ آ رہ ہوتا ہے جیسے گاجرے بھی فروزن ملتی ہیں تو بڑا جیب بعد میں ایسے فیلنگ آ رہی ہے کہ رائس میں بنا دویا ہے اور سالن میں تو موہ میں ایسا لگتا ہے کہ الگ سہی نا پانی پانی سا رہ رہا ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ ویجیٹیبل جو ہم میں فریش ہی یوز کروں کوئی تو چیز فریش لے لیں بنتی تو پتہ نہیں کیسے ہیں یہ ساری اورگینک تو نہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اورگینک یہاں پہ کافی مہنگ جی جتنی دیر میں میں نے کیا ہے شملہ مرچوں کو ریڈی اتنی دیر میں میرا کیمہ بھی تقریباً گل چکا تھا اور میں اس کو بھون رہی تھی بھوننے کے ساتھ مہنے کو چلنچی اس میں آئل نکل آئے تو پھر میں ڈالوں شملہ مرچوں آج حاضر مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما آئل تھوڑا ڈالیں آپ پھر زیادہ ڈالنا شروع کر دی ہے حالانکہ میں بہت کم آئل ڈالتی ہوں رائس میں بھی اور سالن میں بھی لیکن بس بتا نہیں اس کو کیوں لگ رہا ہے کہ زیادہ ڈالتی ہوں وہ آئلی چیزیں اس کو نہیں پسند بہت ہی کم کھاتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ بیک کر دیں یا آئل فری ہوں تو پھر صحیح مزہ کرتا ہے اب جناب میں نے یہاں پہ سٹیم میں رکھتوں گی تاکہ یہ اپنی ہی پانی میں گلچیں اور زبرزل سے تیار ہو جائیں پر ویسے بھی کیوے میں میں نے ڈالیاں کلر فل سے مرچے تو کتنی اچھی لگ رہی ہیں ان کا کلر ایتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں ور جناب یہ بھی تقریباً گلچکی ہے اور پانی تھوڑا تھوڑا اس میں ہے کیونکہ تھوڑا سا میں رکھتی ہوں کیونکہ بالکل بھی درائے وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو میں نے اس پہ شامل کیا ہے ہرا دھنیا اور سا سب بنا رہی تھی میں روٹی روٹی میں ہمیشہ ساتھ کے ساتھ ہی بناتی ہوں کیونکہ تازی تازی گرم گرم روٹی مجھے اچھی لگتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ سب نے ایک ٹائم تو گھر میں کھانا کھانا ہے کیونکہ ناشتہ بھی سب کا باری باری ہو رہا ہے اور کچھ پروپر ایسا نہیں ہوتا ہے ویکنڈ کے علاوہ ہمیشن ہی ہوتا ہے کوئی سیڈیل کھا رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے تو رات کا ڈینر ہی ہوتا ہے جو سب نے ہی کٹھے کھانا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس وقت ترٹے سب کو تازی اور فریش روٹی بنا کر دوں تاکہ ان کو مزا آئے گرم گرم روٹی کھانے کا اور مجھے بھی پھر ہوتا ہے کہ پہل سے بنا کر رکھتا ہوں اس لئے میں سب کے لئے اسی وقت فریش روٹی بنا کر دیں تاکہ سب رات کے کھانے کو خوب انجوائے کریں اور اس کے بعد جناب میں کمرے میں آئی ہوں تو اس کی حرکتیں چیک کریں زرہ ٹیپی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور صحیح ہی مزے کرتی ہے صحیح انجوائے کرتی ہے اسے کوئی ٹنشن نہیں ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اس کی حرکتیں بھی آپ چیک کر لیں زرہ تاکہ ماما اس کو کچھ نہ کہے وہ مجھے کس کا تیہ ہے ہر وقت ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی نہیں حرکت ایسے جیسے کرتی رہتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اور میری فیملی کو دعاوں میں خیال رکھیں اللہ حافظ